اسلام علیکم سٹورنٹس میں سید وراثر سنہ راشمی مٹیویشنل سپیکر، ہیومن ٹرینئر اور ایڈوکیشنل کنسنٹر آج کی ویڈیو میں اپنے اونس سٹورنٹس کے لئے بنانے جا رہا ہوں جنہوں نے حال ہی میں انٹرمنیٹ کمپیٹر سائنس سے پاس کیا ہے اب وہ کمپیٹر سے ریلیٹڈ کسی بھی گریجویشن پروگرام کے لئے ایڈمیشن لینے کے لئے تیار ہیں اکسیس سٹورنٹس مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے لئے کمپیٹر میں کونسی فیلڈ بہتر رہے گی کیا ہم کمپیٹر سائنس کریں گریجویشن آئی ٹی کریں سافٹر انجیننگ کریں کمپیٹر انجیننگ کریں تو ان کے سوالوں کے جواب میں میں یہ ویڈیو بنانا نہیں جا رہا ہوں دوستو ابھی تک اگر آپ نے میرا ویڈیو ٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفکیشن بیل کا بٹن ساتھ میں دیا ہوا ہے اس کو پریس کرتے ہیں تاکہ میری آنیا والی تمام ویڈیو سے آپ کو ملتے رہے ہیں ایکی میں آپ کا کچھ مسیٰ ترز گئی بگا میں بڈیو سائنس entries کمپیٹر سائنس Warn ادرنزا ملتے M佛یل دریڑenario اگر آپ کیوں میں کیوں ابھی دیو ہر لیا وہ حلبی ویڈیو تٹس آرہی انٹرم راقوسی钟 خواہدی اس کے ساعتدد تیابمج وویڈیو�도ی انجیننگ کریں یہ بیچلر آف سائنس ان انفرمیشن ٹکنالوجی کرنا چاہتا ہے یقینا یہ چار الگ الگ گریجویشن پرگرامز ہیں جو گورمنٹ اور پیورٹ سیکسٹ یونیورسٹری آپ کو آفر کرتی ہیں یقینا میری آج کی ویڈیو کے بعد آپ کو یہ بات کلیر ہو جائے گی کہ آپ کس ڈیسیپلن پرگرام میں کمپرٹیبل ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا بیچلر آف سائنس ان کمپیٹر سائنس ان بیچلر آف سائنس ان سوفٹر انجنیرنگ میں ایکچول ڈیفنس کیا ہے بیچلر آف سائنس ان کمپیٹر سائنس یہ کسی بھی یونیورسٹری سے چاہے وہ گورمنٹ سیکرٹر کی یونیورسٹی ہو چاہے پیورٹ سیکرٹر کی یونیورسٹی ہو یہ چار سال کا گریجویشن پرگرام ہے سٹوڈنٹ آف بی ایس سی ایس جو اس ڈیسیپلن پرگرام میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے بیچلر پرگرام جو ہیں وہ ہارڈ وی ایڈ سر ریلیٹڈ ہے یعنی کہ وہ تمام سبجیکٹ جو ہارڈ وی ایڈ ریلیٹڈ سبجیکٹ ہیں ان میں ہارڈ وی ایڈ ڈیزائنگ سمجھائی جائے گی بتائی جائے گی آپ کو وہ اس گریجویشن پرگرام میں موجود ہیں سیکنڈلی بی ایسی سٹوڈنٹ جو ہائے جو ڈیولیپنٹ اور ڈیزائنگ پر ہے سوفٹیئر ڈیولیپنٹ اور ڈیزائنگ جو ہے وہ وہ بھی ہارڈ ویر سے ریلیٹڈ یعنی کہ وہ سوفٹیئر جو کہ ہارڈ ویر سپورٹنگ سوفٹیئر ہیں وہ ان کو پڑھائی جائیں گے بی ایسیس سٹوڈنٹ کا جو میجر فوکس ہے وہ انٹر فیسے اور کمپونٹ ڈیزائنگ سے ریلیٹڈ ہے اس کو ان میجر پوائنٹ کو بتانے کے بعد آپ یقین سمجھ گئے ہوں گے کہ بی ایسیس میں جس طرح کی سٹوڈی آپ کو کروائی چاہے گی وہ نیٹ شیل اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ وہ ہارڈ ویر ریلیٹڈ ہے تو یہ بات سہی ہے سیکنڈلی بی ایس سوفٹیئر انجیننگ یہ بھی چار سال کا پرگرام ہے اور اس میں سوفٹیئر انیلیسس سے لے کے سوفٹیئر پرموشن، سوفٹیئر ڈیزائننگ، سوفٹیئر ڈیولپمنٹ، سوفٹیئر آرکیٹیکچر ویچ سوفٹیئر ٹیم کہ کس طرح سے سوفٹیئر ٹیم کو مینج کیا جائے گا، سوفٹیئر کس طرح سے انیلیسس کیا جاتے ہیں، سوفٹیئر جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں، سوفٹیئر کے یوزر کون لوگ ہیں، سوفٹیئر ڈیزائن کس طرح سے ہوگا، پرگرامر سے سوفٹیئر کنسٹرک کس طرح سے کروائی جائے گا، سوفٹیئر ٹیم کیا ہوگی، ٹیم کے کیا ممبر ہوں گے، اور وہ کون سا ممبر کیا کام کر رہا ہوگا سوفٹیئر اسٹرکچر کیا ہوں گے اور سوفٹیئر بنانے والی جو ٹیم ہے ان سے کام کس طرح لے جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس کچھ چیزیں کامن ہیں جو کہ کمپیٹر سائنس اور سوفٹیئر انجنرنگ دونوں میں پڑھا جاتی ہیں بیسک پرگرامنگ ٹیکنک سوفٹیئر ڈیولپمنٹ سوفٹیئر ڈیزائننگ اور کچھ کامن سبجیکٹ ایسے ہیں جو کہ کمپلسیری سبجیکٹ ہیں دونوں سبجیکٹ میں آپ کو پڑھا جائیں گے بیچلر آف سائنس انفرمیشن ٹیکنالوجی جب انفرمیشن ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو آپ یقیناً آپ کے ذہن میں انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ انٹرنیٹ ڈیزائننگ انٹرنیٹ ڈیولپمنٹ سوفٹیئر ڈیولپمنٹ ووڈ سوفٹیئر جو کہ ریلیٹڈ ہیں انٹرنیٹ سے ووڈ ڈیٹا بیسے سے جو کہ استعمال ہو رہی ہیں ویب ڈیزائننگ کے لیے ویب ڈیولپمنٹ کے لیے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی تمام سبجیکٹ ہیں وہ آپ کو بیچلر آف سائنس ان انفرمیشن ٹیکنالوجی میں پڑھا جائیں گے یہاں پہ بھی آپ کے پاس کچھ کامن سیمیلر سبجیکٹ ہیں جو کہ بیسک کمپیٹر پروگرامنگ جو کہ آپ کو سمجھائے جائے گی اسٹوڈنٹ اس کے بعد بیچلر آف سائنس ان کمپیٹر انجنگرنگ اچھا یہ جو یہ ڈیسیپلن پروگرام بھی چار سال کا پروگرام ہے اور اس میں آپ کے پاس ٹوٹلی جو چین چیزوں پہ فوکس کیا جاتا ہے وہ الیکٹریکل انجننگ الیکٹرانکس انجننگ کمپیٹر انجننگ ریلیٹڈ ٹو دی کمپوننٹ ڈیزائننگ جو سوفٹیئر ساپ کو یہاں پہ سمجھائیں جائیں گے پڑھائیں جائیں گے اور وہ سوفٹیئر بھی ریلیٹڈ ٹو دا ہارڈ بیئر ہیں یقیناً سٹوڈنٹ یہ چاروں ڈگری پروگرامز کو سمجھنے کے بعد آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ فیوچر میں کس سوفٹیئر کس پروگرام میں ایڈمیشن کس بیچلی بیچلر پروگرام میں ایڈمیشن لینے کے لیے کمپورٹیبل ہیں میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے میرے چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ